اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ شاکر مینو چوہان اپنے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ریل آواز پاکستان اوفیشل یوٹیوب چینل پاک فوج نے ایک بہت بڑا مارکہ کیا ہے کہ پاک فوج کا نانگا پربت پر کے پہاڑوں پر پھنسے پاکستانی کوپہماؤں کو نکالنے کے لیے ہائی رسک ریسکیو آپریشن کیا ہے کئی گھنٹوں کے اپریشن کے بعد کوپہماؤں شہروز کاشف اور فضل علی کو گلگل کے علاقے سے جکلوٹ منتقل کر دیا گیا ہے تو یہ کئی گھنٹوں کے بعد پاک فوج کا یہ اپریشن جو تھا ریسکیو آپریشن تھا وہ کامیاب ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ پاک فوج کا ہیلیکاپٹر نے نانگا پربت میں پھنسے کوپہماؤں کو نکالنے کے لیے ہائی رسک ریسکیو آپریشن کیا اور اس اپریشن میں پاک فوج نے کامیابی حاصل کی ریسکیو آپریشن کر کے کوپہماؤں کو گلگل پہنچا دیا گیا ہے اور یہ اپریشن بہت سخت قسم کا اپریشن تھا جو پاک فوج نے نانگا پربت کے پہاڑوں میں کیا اور اس میں جو ہمارے بھائی پاکستانی بھائی جو پھنسے ہوئے تھے کوپہماؤں کو نکالا اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹرز نے مسلسل کئی گھنٹوں کے ہائی رسک ریسکیو آپریشن کے بعد دونوں کو پہماؤں کو شہروز کاشف اور فضل علی کو گلگت کے علاقے جکلوٹ میں پہنچا دیا گیا ہے تو ناظرین یہ آپریشن جو تھا پاک فوج کا بہت زبردست آپریشن تھا جنہوں نے دو پاکستانی جو پہماؤں تھے جو نانگا پربت کے پہاڑیوں میں فسے ہوئے تھے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہماری پاک افواج کے بندوں نے جو ہائی رسکیو آپریشن کیا ہے وہ بہت ہی کماؤں کا کیا ہے اور ان دونوں کو پھنسے ہوئے کئی گھنٹوں کے آپریشن بعد ہائی ایوییشن کے ذریعے ان دونوں کو نکالا نکال کر گلگت کے علاقے جنگلوٹ میں ان کو پہنچا دیا گیا ہے اب وہ خیاریت سے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ان کو تندوسی دے صحتیابی دے اور ہماری دعا ہے کہ وہ اسی طرح کو پہمائی کرتے رہیں اور انچے انچے پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے پاکستان کا ان چوٹی کے اوپر جھنڈا لگاتے رہیں اور پاکستان کا نام بلند کرتے رہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اسی طرح عزت بڑھاتے رہیں اور ہم ان کی حوصلہ افضائی کرتے رہیں اپنے ہوسٹ شاکر محمد چوہان کو اجازت دیجئے دعا میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ